ہیلو دوستو سوگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ہوم اینڈٹینمنٹ پہ آج ہم اپنے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے باقلے کا حلوہ بنانے کے بارے میں باقلے کا حلوہ برت میں کھانے کے لیے ہوتا ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو باقلہ لے سکتے ہیں اور باقلے کی دال بھی دونوں ملتی ہیں ہم نے باقلے کے دال لیا تھا اس کو چال سے پانچ گھنٹے کے لیے تھنڈے پانی میں بھیگو دیا تھا بھیگونے کے بعد میں دال کو چھان لیا ہے دیکھئے اس طرح سے اچھے سے صاف کر لیا ہے اب چلیے ہم باقلے کا حلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انگریڈینس کے بارے میں ہم ویڈیو بناتے بناتے آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم اس کو پیس لیں گے اچھے سے مکسی میں اس کو پیس تے سمیں آپ اس کا دھیان رکھئے گا اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اگر آپ پانی ڈالیں گے تو بہت ہی اچھے سے پیس جائے گا اور جلدی بھی پیسے گا دیکھئے کچھ اس طرح سے ہمیں سارے باقلے کو اسی طرح سے پیس لینا ہے چلیے سارے باقلے کو پیس لیتے ہیں اس کے بعد میں ہلوہ بنانا آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے اس طرح سے سارے باقلے کو ہم نے پیس لیا ہے ہلوے میں جو دوسری سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ ہوتا ہے یہ تو سبھی بتاتے ہیں کہ ہلوے میں ڈرائی فروٹ کا بہت نین رول ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ ڈرائی فروٹ کو ڈالنا کیسے ہے ڈرائی فروٹ کو آپ جب بھی ہلوے میں ڈالیں اس کو قدو کس کر کے ہی ڈالیں اس سے آپ کے ہلوے کا ٹیس بھر جائے گا چلیے اب آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں اس طرح سے ہمیں کازو بادام کو قدو کس کر لینا ہے اور کشمس کو ویسے ہی رکھنا ہے اگر آپ چاہیں تو کشمس کو بھی بیسے کٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہمارا ہم نے جو پیسہ آئی یہ ہماری چار کٹوری ہے بھر بھر کے اور یہ چار کٹوری ہے تو اس میں اس لیے ہم تین کٹوری چینی ایڈ کریں گے ہلوے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کرائی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اور اس میں دو بڑے چمس بھر کے دیشری ہی ڈالا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے باکلا جو ہم نے پیس کے رکھا تھا اس طرح سے سارے چیزوں کو ملا لینا ہے ہمیں اور ہلوے میں گھی ہمیشہ بڑے چمس سے دو بھر کے ہی را لے گے دو بڑے چمس دیکھیں اچھے سے بھون چکا ہے اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے فل فلیم پہ اور پانچ منٹ لو فلیم پہ بھوننا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے بڑے گلاس بھر کے دودھ اس طرح سے اس کو ملا لیں گے دیکھیں دودھ بھی لگا سوک چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چینی ہمارا باکلا چار کٹوری تھا تو ہم چینی اس میں تین کٹوری ایڈ کریں گے دیکھیں چینی ڈالنے کے بعد پانچ منٹ سے بیس میرک لے پھر سے ہم نے اسے پکایا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کدوکس کی ہوئے ڈرائر فوٹس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کو باکلے کی خوشبور نہیں اچھی رکھتی ہے تو آپ اس میں الائسی پاورڈر ڈال سکتے ہیں اس سے اس کے خوشبور بدل جائے گی ڈرائر فوٹ ڈالنے کے بعد ہم نے دو منٹی سے پکایا ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں دوستو تیار ہے ہمارا باکلے کا حلوہ آپ بھی اس طرح سے حلوہ بنا کے ضرور کھائیں اور سبھی کو کھلائیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں